بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کے لیے تکلیف کو دور کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی تکلیف کو دور کرے گا جو دنیا میں اپنی بھائی کی تنگدستی میں یعنی آسانی پیدا کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور جو دنیا میں اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا یہ سودا مہنگا سودا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کے جو چند سالوں پر محیط ہے یعنی ایک انسان میں کتنا جینا ہے اور یہاں پر آخر موت سے انسان نے جا کر ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد پھر برزخ ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو دنیا کی زندگی کوئی باقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے اگر انسان ان چار باتوں پر عمل کرے ایک مسلمان تو کل قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کا بدلہ پائے گا وہ بدلہ کیا ہوگا؟ وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آخرت کی تکلیف کو اللہ تعالی دور کرے گا آخرت کی تندستی میں اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گا آخرت میں انسان کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈالے گا اور آخرت میں اللہ تعالی انسان کی مدد کرے گا تو ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا میں ہم ان چار باتوں کا خیال رکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے جو معاملہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں